محمد اکرام خان محمد اکرام خانہ نوابین کی خدمات کو آج بھی یاد رکھا جاتا ہے آخر یہ نواب کب اور کہاں سے آئے اور کیسے بہاولپور ایک فلاحی ریاست کے طور پر سامنے آیا یہ برے سگیر کی وہ ریاست تھی جس کے حکمران عباسی خاندان کے نام سے جانے جاتے تھے اور اپنے نام کے القباد کے علاوہ عباسی لکھنا اور پکارا جانا اپنی شان و شوقت سمجھتے تھے ریاست بہاولپور اپنے دور میں اپنی امارت شان و شوقت اور بہترین نظام حکومت کی وجہ سے انفرادیت کی حامل تھی اگر صرف ریاست کے انتظامی امور کی بات کی جائے تو یہاں اس وقت بھی بقاعدہ اقتصادی نظام کے ساتھ ساتھ علیدہ سکھا بھی رائج تھا جس پر ریاست کی مہور نقش ہوا کرتی تھی ریاست میں بہترین ڈاگ کا نظام بھی رائج تھا اور ڈاگ ٹکٹ پر مختلف حکمرانوں کی تصاویر ہوا کرتی تھی تقسیم ہند کے وقت عباسی خاندان نے پاکستان سے الہاق کا اعلان تو کیا مگر سن انیس سو پچپن تک اپنی اختیاراتی ازادی کا مکمل حق استعمال کیا اس وقت تک ہی ریاست کی اپنی قابل ذکر تعداد میں فوج بھی موجود تھی جو انتہائی منظم اور کثیر اسلح سے لیس ہوا کرتی تھی اگر آج بھی اس علاقے میں سفر کا آغاز کریں تو جگہ جگہ موجود نواب دور کی نشانیوں سے اس کے جاہو جلال کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے مورخین کہتے ہیں کہ ریاست بہاولپور کے والیان بھی باب الاسلام سندھ کے راستے اس دردی پر آئے سکوت بغداد کے بعد جب بارہ سو اٹھاون میں عباسی خاندان کے لوگ ہجرت کر کے سندھ شکارپور آ کر آباد ہوئے جن میں دعوت پوترہ عباسی خاندان کے لوگ بہاولپور ریاست میں آباد ہوئے سن سترہ سو ستائیس میں ریاست بہاولپور کی اتداء ہوئی اور یہ ریاست تین اکتوبر انیس سو سنتالیس کو پاکستان میں شامل ہونے والی پہلی خودمختار ریاست تھی بارہ عباسی نوابوں کی حکمرانی میں ازاد اور خودمختار ریاست کی خوشالی کا پرچم دو صدیوں سے زائد عرصہ تک لہرائیا بارہ مختلف نوابین یا حکمران گزرے جن میں سے پانچ کا ٹائٹل صادق اور پانچ کا ٹائٹل نواب بہاول کے نام سے تھا اور دو نواب نواب محمد مبارک خان اور نواب حاجی خان جبکہ ان کے نام کا ٹائٹل صادق اور بہاول نہیں تھا اسی طرح بارہ مختلف نوابین نے ریاست بہاولپور میں کمو بیش دو سو بیس سال حکمرانی کی رحمیار خان ہو یا بہاول لگر ریاست کے مختلف علاقے نوابین کے نام سے موصوم ہوئے نواب محمد صادق خان رابے جن کو صبح صادق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ان کے ولی اہد کا نام رحمیار خان تھا اور رحمیار خان کا کم عمری میں انتقال ہو گیا تو ان کے ہی نام پر رحمیار خان شہر عباد کیا گیا بہاول لگر اور بہاولپور نواب بہاول خان عباسی کے نام پر عباد کیا گیا یہ مختلف نوابین کے نام سے منصوب شہر ریاست بہاولپور میں عباد ہوئے وقت کے سمندر میں ریاست پر تین مراحل ایسے بھی گزرے جن میں مشکلات کی لہروں پر کابو پانے کے لیے انگریز انتظامات کو بھی پٹوار بنایا گیا نواب صبح صادق رابے کا ذکر کیا گیا جب ان کا انتقال ہوا تو ہونے والا ولی اہد کم عمر تھا لہذا ملکہ نے انگریزوں سے درخواست کی کہ جب تک ولی اہد ریاست کے عمر کو نہیں سمجھ جاتا ریاست کی باغ دوڑ آپ سنبھالیں اسی طرح ریاست بہاولپور میں انگریزوں کی مداخلت ہوئی اتفاقا ان کا بھی انتقال ہو گیا تو ہونے والے ولی اہد بھی کم سن تھے تو کوسوف آف ایجنسی کی ایک اور حکومت بنی انیس سو ساتھ میں نواب بہاول خان خمز کا انتقال ہو گیا تو بننے والے نئے ولی اہد نواب بہت کم سن تھے اسی دور میں پھر انگریزوں نے اقتدار سنبھالا جب تیسری حکومت قائم ہوئی جسے کونسل آف ایجنسی کہتے ہیں یعنی انگریزوں نے اقتدار تو سنبھالا مگر یہی سے ایک کونسل بھی بنا دی اس نے نواب صاحب کے اقتدار سنبھالنے تک ریاست کے تمام امور سرانجام دیئے خطے میں ہیدر آباد دکن کے بعد دوسری خوشحال ریاست نے کیام پاکستان کے وقت اپنے خزانوں کا موں کھول دیا جس پر قائد عظم محمد علی جنہ نے نواب آف بہاولپور کو موسن پاکستان کے خطاب سے نوازا پاکستان کے لیے نوابوں کی سب سے بڑی خدمت ریاست بہاولپور کا پاکستان کے ساتھ الہاق ہے لہٰذا اس ریاست کے اعتراف میں قائد عظم محمد علی جنہ نے نواب آف بہاولپور سے کہا ہم ریاست بہاولپور کے کلم کی سیاہی تک مکروز ہیں اس کے علاوہ ریاست بہاولپور نے پاکستان کے تعلیمی اداروں کے لیے گرانٹ دی سرکاری ملازمین کی تنخواہیں دی اور پاکستان کی کرنسی کے لیے سونا دیا جبکہ چھے روڑ رائز کاریں دی ایک قائد عظم محمد علی جنہ کو دی جس پر قائد عظم محمد علی جنہ باحیثیت گورنر جنرل حلف اٹھانے کے لیے تشریف لائے نواب آف بہاولپور سر محمد صادق خان اباسی خامس نے پنتالیس ہزار پانسو اٹھاسی مربع کلومیٹر پر مشتمل اپنی ریاست کو پاکستان میں زم کر دیا نواب بہاولپور کو ہندو ریڈر نہرو اور پٹیل نے اس بات پر زور دیا ریاست بہاولپور کو پاکستان میں زم کرنے کی بجائے ہندوستان میں شامل کیا جائے لیکن اس کے جواب میں نواب آف بہاولپور نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ میرا سامنے کا دروازہ پاکستان میں اور پچھلا دروازہ ہندوستان میں کھلتا ہے اور کوئی بھی شریف آدمی اپنے گھر میں سامنے کے دروازے سے داخل ہونا پسند کرتا ہے حالانکہ اس کے بدلے میں نواب صاحب کو ریاست کے بدلے میں ریاست اور بلینک چیک کی آفر بھی ہوئی لیکن انہوں نے یہ تمام پیشکش ٹھکرا دی اس کے بعد انیس سو انچاس میں ریاست بہاولپور نے اپنے تمام تر اختیارات پاکستان کے حوالے کر دیے کیونکہ اب بہاولپور کے لیے پاکستان ہی سب کچھ تھا اور ہے ارض پاک کے موشنوں کی سرزمین نوابوں کا شہر بہاولپور اپنی تمام تر خوبصورتی درکشان روایات کے ساتھ تہذیب کی امین ہے میں ہوں شاید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجی پاکستان اوفیشل اب ہم آپ کو ڈاکومنٹری کے حصہ نمبر دو میں لیے جلتے ہیں جدید بہاولپور نوابوں کا شہر بہاولپور تعلیمی اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے نوابوں نے تعلیمی نظام کی بہتری کے لیے یونیورسٹری اور سکول بنوائے جس میں سے موسیقی 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 ٹوریا ہسپتال بہاولپور کے لوگوں کے لیے نماب صاحب کا ایک بہترین تحفہ ہے جس میں جدید ترین علاج ممکن ہے اس کے علاوہ میڈیکل کی تعلیم کے لیے قائد عظم میڈیکل کالج موجود ہے موسیقی موسیقی اور ویڈیو کے آخر میں سب چیزوں پر بات کی جائے اور کھانے پر بات نہ کی جائے تو سفر ادھورہ لگتا ہے جب بہاولپورائیں تو رنگلہ بزار سے انڈا شامی نان ضرور کھائیں اس کے علاوہ شاہی ڈیش، موٹی پلاو، نوابی چکن کورما، مٹھے روٹ، سوہن حلوہ، بہاولپوریاست کی مشہور سوگات ہیں موسیقی 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 موسیقی